بے نظیر کا دور تھا ایک دن زرداری آیا سمدی میں میرے پاس کہنے لگا اس کے الفاظ تو بڑے خراب قسم کے تھے تو جو ہمیں ہر وقت دنڈا دیتا رہتا ہے میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دیا تو جو ہمیں دنڈا دیتا رہتا ہے تو بتڑا تو جو وزارت مانگتے ہیں ہم تجھے دیتے ہیں چیر میں نہیں چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں گرانٹے چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں وزارت لے لو کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو ہر تقریر ہمارے خلاف اسمبلی میں بھی بولتے ہو بھار بھی بولتے ہو وہ بات اس طرح ہوئی بے ندیس نے ملقات کہا کہا میں ملقات کرنا چاہتی میں نے کہا کر لینا ملقات ہو گئی کہنے لگی میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا اسطیفہ لے کر گھر چلے جائیں سب سے بڑی خدمت یہی ہے سب سے بڑی خدمت یہی ہے گھر میں جائیں کہنے لگی نہیں آپ مجھے لاجکل ہی طور پر مجھے دلیل سے سمجھائیں عورت حکمرانی نہیں کر سکتی میں نے کہا جی میرے پاس درال تو بہت ہے مجھے یہ بتلاو اللہ نے کوئی نبی مردوں سے تو لاکھوں آئے کسی عورت کو نبی بنایا کسی نبی کی خلیفہ کبھی کوئی عورت بنی حج ہے نماز ہے اللہ نے حج اور نماز میں امارت اور امامت کبھی عورت کو دی عورت آگے سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے میں نے کہا تم تو شیعہ ہو اور تمہارے عقیدے میں باقی اماموں کی طرح حضرت فاطمہ معصوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا بلکہ ان کی نسبت سے امامت چلی تم بتلاو تمہارے عقیدے میں بھی خلیفہ بلا فصل حضرت انی کو تو کہتے ہو حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں کہا دیتے وہ تو معصوم ہیں جب میں نے یہ بات تو وہ بات ادھر سے بات ٹال لگی کہنے لگی میں شیعہ نہیں ہوں میں نے کہا آپ کیا ہیں آپ حیران ہوں گے کہنے لگی میں حنفی سنی ہوں حنفی سنی ہوں میں نے کہا آصف کہنا کہ وہ شیعہ ہے ہاں تمہیں یہ مسئلہ محق میں بیان کرتے ہوئے در لگتا ہے یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے ہماری حیثیت تو ایک گوبر کے ہی ذرے جیسے بھی نہیں ہیں خدا کی قسم لیکن جو بات ہے خلانے کے ہلوائی میں نے کہا زردانی سن شیعہ اور سنی کا آپس میں بنیادی اختراف ہے اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا کہنے لگا الفاظ اس کے میں تبرائی شیعہ نہیں ہوں میں نے کہا تجھے اتنا تو پتہ ہے نا کہ شیعہ تبرائی ہوتا ہے اتنا تو مان گیا کہ شیعہ تبرائی ہوتا ہے میں نے کہا ہمارے ہاں مشہور ہے کتہ کتہ ہوتا ہے چاہے بھونکے چاہے خاموش نہیں مزیدہ آتا ہے آدمی ان کے سومنے کھڑے ہو کر بات کرے پسے پسٹ ہو ہر آدمی بہت کچھ کہہ لیتا ہے یہ کب اس کے بعد دور گزرا میں لندن گیا ہوا تھا وہاں سے واپس آیا تو مجھے ایک دوست نہاجی یاسین صاحب ہیں بیوز بری میں جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں انہوں نے پہلے مرسمہ مجھے تاریخ دعوت و عظیمت دی جس میں حضرت امام احمد بن حنبل کے حالات ہیں میں نے جہاز میں کتاب پڑھی ساری کی ساری حیصلہ کیا یار یہ یہ ایم پی ای شپ یہ ایم این شپ یہ تو چند دنوں کی بات ہے بڑے بڑے مولوی منکار زیرے پر ہیں کوشہ آفیت میں جا دیتے ہیں زبانے پر مہر سکود لگی ہوئی ہیں کوئی نہیں مارتا کہ عورت کی حکمت آمین اجہاز ہے اور یہ حق بات ہے تو پھر سرے دار کہنے چاہیے حیصلہ کیا ملک میں جائیں گے صاف صاف کہہ دیں گے واپس آیا اسمبلی کا اجلاس ہوا شیعہ کی ساری کتابیں اٹھائیں ساری اسمبلی میں رکھ دیں اور بے نظیر بیٹھی تھی میں نے کہا سنو اخباروں میں تو پڑھتی ہو لوگوں سے تو سنتی ہو آج تمہارے سامنے کہنا چاہتا ہوں اسلام میں عورت کی حکم رانے کا کوئی تصور نہیں ہے بس وہ تقریر تھی اس کے بعد سے لے کر آج تک پھر اسمبلی نہیں گئے